خودکشیوں دیکھیں خودکشی جو ہے وہ اسلام کے اندر حرام ہے ریزن خوا کوئی بھی ہو اللہ الاطلاق جو ہے وہ حرام ہے جو علمی اعتبار سے صورتیں ہیں ان کو میں ذکر نہیں کروں گا ایک عوامی اعتبار سے جو جملہ ہے وہ یہی ہے کہ خودکشی اسلام کے اندر حرام ہے اور اس کی سخت وعیدیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود قرآن پاک کے اندر تو واضح طور پر فرمایا گیا وَلَا تُلْقُو بِأَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُقًا اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوْا أَنفُسَكُمْ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اپنی جانوں کو قتل نہ کرو اللہ تم پہ بڑا رحیم ہے کیا بات سبحانہ بے شک وہ تم پہ بڑا رحیم ہے اپنی جانوں کو قتل نہ کرو اچھا یہ تو ہیں مترکن اب حدیث مبارک کے اندر جو اس کی وعید ہے وہ بہت ساری وعیدیں ہیں اس میں ایک وعید جو ہے وہ تو بڑی معروف ہے امیرہ علیہ السنت کا ایک رسالہ بھی ہے اس پہ اس میں مدری مذاکرہ بھی ہے اس پہ شاید بیان بھی ہے اس پہ کافی دعوت اسلامی کے محول کے اندر اس میں لٹریچر موجود ہے فرمایا کہ جس طرح خودکوشی کرے گا وہ قیامت تک اسی طرح کے عذاب کے اندر مبتلا رہے گا یعنی جس نے زہر کھا کے خودکوشی کی صحیح اب وہ قیامت تک جو اسے قبر میں عذاب ہے وہ زہر کھانے کا ساتھ ہی اس کو وہ ہوتا رہے گا اور جس نے مثال کے طور پہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکوشی کی اس کے ساتھ وہی عذاب دہرائی جاتا رہے گا تو یہ بڑی شدید وعید ہے اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خودکوشیاں ہوتی ہیں یہ ایک پورا ٹوپک ہے خودکوشی کے اوپر نفسیاتی اعتبار سے قرآن کے اعتبار سے حدیث کے اعتبار سے اس پہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو جو ٹیٹیل کے ساتھ کلام کروں گا اب قطع نظر وہ ان خودکوشیوں کے جو پریشانیوں کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے کر لی جاتی ہیں ان سے ہٹ کر جو یہ ہے یعنی پیار محبت کے اندر یعنی ناکامی کی وجہ سے جو خودکوشیاں کی جاتی ہیں جی جی اب وہ جو فیل ہوا وہ تو ناجائز حرام ہے اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا لوگوں کو اس بات پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ ہم کون سا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں ہم کیسی سوسائٹی بنا رہے ہیں ہم اولاد کی کیسی تربیت کر رہے ہیں ہماری اولاد کس راہ کی اوپر گامزن ہے زندگی کی روش کیا بنی ہوئی ہے ان چیزوں کو ذرا دیکھیں اور تھوڑا سا غور کریں ورنہ یہ ایک واقعہ جو ہوا ہے یہ ایک نہیں ہوگا یہ گلی گلی ہوگا محلے محلے ہوگا یا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بدکاری ہوگا صحیح جب آپ ایک چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکی کو موبائل دے دیں گے اور چیک اینڈ بیلنس اس کے اوپر کوئی نہیں ہوگا جب اسے نیٹ کی سہولت فراہم کر دیں گے جب اسے فیس بوک کی جو ہے وہ فیسلیٹی جینا اسے دے دیں گے جب بازاروں میں اس کو جینا بازادی سے جانے کی اجازت ہوگی جب شادی کی تقریبات میں خود اسے پورے محلے کے سامنے نچائیں گے یا کزنز کے سامنے یا رشتے داروں کے سامنے اس کو نچائیں گے جب پوری رات ڈھول اور ڈھولکی کی تھاپ کے اوپر رکس کروائیں گے اور گانے گوائیں گے جب اسے جو ہے وہ گھر کے اندر وہ موسیقی سنتا ہے فلمیں دیکھتا ہے ڈرامیں دیکھتا ہے جب یہ سارے کام کریں گے اور ان سب سے آگے یہ کہ جب اسے کو ایڈوکیشن میں داخلہ دلوائیں گے جہاں لڑکا اور لڑکی دونوں اکٹھے پڑھیں گے اکٹھے رہیں گے پانچ سال دس سال جہاں پر اکٹھے گزاریں گے اس کے بعد یہی نتیجہ نکلے گا کیونکہ ہمارے ہاں ہمارا جو معاشر ہے نا وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے نہ یہ پورا اسلامی ہوتا ہے نہ یہ پورا غیر اسلامی ہوتا ہے جو معاملات کچھ غیرت سے متعلق ہیں اس میں کسی حد پہ جا کے بہت ساروں کی غیرت جاگ جاتی ہے اور جو درہ اس سے نچلے والے معاملات ہیں اس میں پھر دوسری وصف جاگہ ہوا ہوتا ہے وہاں دوسرا سارا کچھ ہونے دیتے ہیں چلو چلنا دو چلنا یا تو مغربی معاشرے کے پیچھے پھر ٹوٹل اجازت دے دو کرو جو بھی کرنا پھر اللہ ہی حساب لے گا یعنی یا تو پھر یوں ان کی اجازت ہو اور یہ اقلن شرعن اخلاقن عرفن معاشرتن یعنی کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے وہاں والا بھی پریشان یا یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے دے کرنے دے آپ بولیں کہ ہنڈی کے ہو یعنی چولے کے اوپر ہنڈیا رکھ دیں آگ جلا دیں لیکن دودھ کو ابل کے باہر نہیں آنا چاہیے ہنڈیا کو جلنا نہیں چاہیے چیز کو گرم نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ ہے کہ پڑی رہے گی چولے کے اوپر آگ ہم جلا کے رکھیں گے جب جذبات کی آگ بھڑکنے دیں گے موبائل کے دریئے نیٹ کے دریئے ٹی وی کے دریئے فرمو کے دریئے گانوں کے دریئے لڑکے لڑکیوں کے اختیارات کے دریئے سکولوں کالجوں کے اندر اکٹھی مشترکہ تعلیم کے دریئے بازاروں میں جانے کے دریئے گانے سننے کے دریئے اب اس کے بعد آپ چولے پہ رکھ کے بولنے کہ اس کی ہنڈیاں نہیں ابلے اس کا دودھ نہیں ابلنا چاہیے اس کے جذبات برنگیختہ نہیں ہونے چاہیے اس کے جذبات بھڑکنے نہیں چاہیے اس کو کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے آپ نے خود موقع کریں گے اور اپنے گھر میں کریں گے اور یہ سارا کچھ کریں گے تو پھر پہلے ہی غیرت کھو صحیح بات پھر پہلے اس کے اسباب روکنے کی کوشش کرو تو یہ اچھا پھر اس میں یعنی یہ جو واقعہ ہوا اس میں جو ابھی مجھے جملہ ابھی تک ہرٹ کرتا ہے اس میں خودکشی کرنے کرنے والی دونوں آپس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگلے جنب میں ملیں گے خودکشی کر کے خطر میں نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگلے جنب میں ملیں گے یہ کہاں سے آیا یہ تو کفر ہے سیدھا سیدھا تو اب یہ انہوں نے جملے کہاں سے سیکھے یہ جملے کہاں سے سیکھے مسجد سے سیکھے اگلے جنب میں ملیں گے یہ کوئی دینی چیدیں پڑھتے ہوئے سیکھے یا انہوں نے مذہبی محول سے سیکھے یہ جہاں سے سیکھے سب کو پتا ہے کہاں سے سیکھے جب فلمیں دیکھیں گے اور جن کا یہ عقیدہ ہے جب ان کے سو مرتبہ یہ جملے سنیں گے تو پھر یہی ہوگا تو لہٰذا صرف خود کشی پہ جو ہے نا وہ ماتم کرنے کی اور اس کے اوپر رونے دھونے کی جو ہے نا وہ ضرورت کم ہے اس سے زیادہ یہ ہے کہ پہلے وہ چیدیں جو اس انتہا تک پہنچا دیتی ہیں ان کے اوپر گوھر کرنا چاہیے اس پہ نہیں گوھر کریں گے تو پھر صرف جناب گوڑے کی دم پکڑ کے بولیں گے گوڑا رک جائے پھر گوڑا رکنے والا نہیں